موسیقی خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمیر بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم یہاں پہ منگو پیر کی سیڈ پہ نیو میاں والی کالونی جہاں ہمارے بہت سارے کرسچن لوگ رہتے ہیں اور یہ ہمارا خاندان اور یہ ہماری فیملی ہے اور بڑا دردناک سانحہ اور وقوع یہاں پہ ہوا ہے میں فیسچن پیپلز آلائنس کا صوبائی صدر میرے ساتھ ہمارے کانسل کے میمبر بھی ہیں یوسف نواب ساتھ ہم اپنے عزیز مستاق بھائی اور اپنے فشتداروں کے پاس ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں شاہد اور یہ میسیز ہیں ان کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پچیس ساتھ دو ہزار بائیس آج سے چار پانچ دن پہلے ہمارا بیٹا ہے رائن اس کی عمر جو ہے وہ تیرہ چودہ سال ہے یہ اس کے والد اور والدہ کھڑی ہیں تو یہاں سے دوپہر کو اپنی گلی میں جاتا ہے اور واپس اپنے گھر پہ نہیں آتا اور تمام رشتدار تمام احباد ماں بعد جو ہے اس وقت کرد کی حالت میں ہیں سو پیرہ بار تھانے میں فی آر جو ہے وہ لانچ کروائی گئی بھین بھائی جو ہے رشتدار دن رات جو ہے اس کو بھونٹ رہے ہیں ہوسپٹلز میں تھانوں میں اور ہر جگہ پہ تلاش کیا لیکن رائن جو ہے تیرہ سالہ بچہ جو ہے وہ نہیں ملا تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ حالات بھی کچھ ایسے ہیں یہاں بچیاں بچے جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں خاص کر سندھ حکومت کی توجہ جو ہے اس کیس کی جانب جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک مسیحی فیملی ہے غریب لوگ ہیں اور نیو میان والی کالونی میں یہ سانحہ جو ہے اغوا کا یہ اغوا کا واقعہ ہے کسی نے بچے کو اغوا کیا ہے جو ابھی تک نہ پولیس نے رہا کیا ہے رہائی کروائی ہے سوری اور نہ ابھی تک کوئی اور ایسی ایجنسی ہمارے سامنے آئی ہے آج سے سنا ہے کہ گارڈن سے ایجنسی والے آئے ہیں سی آئی ڈی والے یا دوسرے انہوں نے کوشش کی ہے ماں باپ کو بلائیا جبا سو ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ وزیراعلا سندھ سے آئی جی سندھ سے افیل ہے کہ رائن جو تیرہ سالہ بچہ ہے اس کو بازیاب کر آیا جائے چونکہ ہم پہلے ہی جو مسیح ہیں عدم تحفظ کا شکار ہیں اور آپ سب جتنے بھی یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سب سے غزارش ہے کہ اس فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بڑی مہربانی شکریہ